اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو خوشی مقبول آج آپ کے لئے بہت ہی پیارے پیارے سے غرارہ شرارہ ڈیزائنز اور ان کی کٹنگ سٹیچنگ کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل ایکسپلین کرے گی کہ ہمیں اپنے غرارہ سوٹ یا شرارہ سوٹ کیسے اور کس کس ٹائپ کے کس کس ایونٹس پر بنانے چاہیے تو ڈیرز مختلف ٹائپ کا فیبرک مارکیٹ میں آیا ہوا ہے غرارہ اور شرارہ پلازو بھی آپ بنا سکتی ہیں سٹیٹ لہنگا غرارہ شرارہ بھی بنا سکتی ہیں جنہیں ہم گھا گھرا کہتے ہیں لیکن جو اصل غرارہ ہوتا ہے وہ ترچھے فیبرک کا بنتا ہے فل فلیر میں بھی ٹیل بھی فرشی بھی اور مہرانی بھی چٹا پٹی میں مختلف کلرز ہوتی ہیں جو کہ ترچھے فیبرک کو یعنی کہ اٹیج کر کر یا سٹیٹ فیبرک کو اٹیج کر کر ترچھا فیبرک کٹ کیا جاتا ہے جس سے وہ چٹا پٹی لک دیتا ہے آج کل ایک کرش یعنی چونوں والا فیبرک آیا ہوا ہے کوئی کرش کہتا ہے کوئی کرش کہتا ہے مختلف نام ہے لینگویج میں لہجے میں چینجنگ آ جاتی ہے اس کے لہنگے غرارہ شرارہ پلازو بہت پیاری بن رہی ہیں وہ امبرادڈ بھی آتا ہے اور پلین میں فیبرک میں بھی آتا ہے اس میں بہت سارے فیبرک کوالٹیز ہیں آپ کو جا کر شوپ پر پتا چلے گا یہ کن کن کلرز میں کس کس سٹف میں آپ کو اچھا لگ رہا ہے کون سا کلر آپ سیم میچنگ کا کرتی کے ساتھ لینا چاہتی ہیں فول ون کلر میں بنانا چاہتی ہیں کرتی ایکسٹرا فینسی بنانا چاہتی ہیں یا کوئی بلاوز تو اس طرح آپ اپنی مرضی کا فیبرک چوز کیجئے اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی بات کو مدد نظر رکھیں کہ ڈوبٹا میرا کیسا ہونا چاہیے شیفون کا اور گنزہ کا نیٹ کا لائٹ ویڈ فیبرک کے ڈوبٹے ڈیزائننگ کرنے کے بعد انتہائی خوبصورت لگتے ہیں ان میں آپ کوئی بھی فینسی لک دے سکتی ہیں غرارہ سوٹ شرارہ سوٹ کیونکہ غرارے میں جو پینٹی ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے جو شرارہ ہوتا ہے اس میں پینٹی نہیں لگائی جاتی وہ آپ یوں سمجھ لیں ایک پلازو کی شیم میں بھی بنایا جا سکتا ہے گھاگرے کی شیم میں بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کو مختلف شیم میں ہم سٹیچ کرتے ہیں کیونکہ غرارے کی لوگ بلکل الگ ہوتی ہے شرارے سے تو ان باتوں کو مد نظر رکھیں گا بہت سارے لوگ غرارے کو بھی شرارہ ہی کہہ دیتے ہیں جیسے اب یہ ہے اب یہ دیکھیں پلازو بھی بن سکتا ہے اور شرارہ بھی تو اس لئے غرارے میں فلیر بھی آج کل آ رہی ہیں ٹو تھری فور اور ون فلیر میں بھی بنتا ہے اسے جو شرارہ ہوتا ہے یہ پلازو شیم میں بھی بنایا جاتا ہے لیکن پلازو ایک الگ لوگ سے بنتا ہے اس میں آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہم لہنگے کی کٹنگ کرتے ہیں سیم اسی ٹریک سے دو پائنچے کٹ کیے جاتے ہیں پلازو کے اور وہ بلکل امریلہ لک میں فل فلیر میں بھی بنتا ہے اور کم فلیر میں بھی بنتا ہے سٹیٹ فیبریک میں بھی بنتا ہے تو شرارہ غرارے کی مختلف اقسام ہے اور جو پینٹی والا شرارہ بنتا ہے یعنی کہ یوں کے لئے ایک ہی پینٹی اس کی ہوتی ہے اوپر کی فلیر کم فلیر والا فیبریک ٹڑا ہوتا ہے اور نیچے زیادہ فلیر کر دی جاتی ہیں وہ بھی ایک شرارے کی لک دیتا ہے پہلے ٹائم میں اس شرارے کا بہت زیادہ فیشن تھا آپ نوٹ کیجئے کہ اس میں فریلز کے ساتھ شیفون بھی اٹیج کی جاتی تھی نیچے کی فریلز میں شیفون کے ساتھ ساتھ نیٹ بھی اور اورگنزہ بھی مختلف ٹائپ کے فیبریک اٹیج کرنے سے اس کی فلیر کو خوبصورت کیا جاتا تھا تو اس طرح مختلف طرح کے شرارے غرارے آپ کو دکھائے جا رہے ہیں جو کہ آپ اپٹن مہندی بارات ولی مانگیج مہندنی کا ڈھول کی رسومات میں کیری کر سکتی ہیں فینسی لک دینے کے لئے آپ ان میں کوئی گوٹا ورک میرر ورک ذری ورک بھی کروا سکتی ہیں ورنہ اسی ٹائپ کی بنی بنائی لیسز بھی ملتی ہیں فیبریک بھی ملتا ہے جو کہ آپ لے کر اس کا شرارہ سوٹ بنا سکتی ہیں مارکیٹ میں آپ دیکھئے گا جو ایک میرر ٹائپ کا فیبریک آ رہا ہے گوٹا ٹائپ کا گوٹا ورک کا اور سٹار ورک کا فینسی لک کے ساتھ ڈوری والا ایک ورک آ رہا ہے فیبریک پہ بنا ہوا تو وہ لے کر بھی آپ اس طرح سے خوبصورت غرارہ سوٹ شرارہ سوٹ بنا سکتی ہیں بنارسی آپ فیبریک لے کر بھی بنا سکتی ہیں بنارسی غرارہ سوٹ کیونکہ یہ فینسی ڈریس ہوتا ہے فینسی لک دیتا ہے سپیشل ڈے پر ہی کیری کیا جاتا ہے کیجول طور پر تو یہ کیری کرنا بہت مشکل ہے چھوٹی بیبیز کوٹن کے غرارہ سوٹ شرارہ سوٹ پہنتی ہیں ان پر اچھے لگتے ہیں تو ڈیئرز یہ تھی فل ڈیٹیل ویڈیوز امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی تو میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور فیڈ بیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ